پجاب اسٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر آجدی اس پیٹرچ تانو جیائے ماخر پجاب اسٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر نے ای بیفل امتیاز الحق امتیاز کےٹی کے ایپٹا باق توائے رہے شاہر جناب امتیاز الحق امتیاز حق دے آدرج آجدی اس شامدہ پربند کیتا ہے اور اسی دلوں منوں روحوں تانو سارے انو جیائے ماخر اور میں سب تو پہلے سٹیج سجاما گا اور پھر تلاوکتے کے لئے پاک کر کے پروسکی شروع کر دیا آجدی تقریب دے جائے لادے آجدی تقریب دے لادے داوات دینا کے سٹیج تے تشریف کرنا امتیاز الحق امتیاز حق اور مشاہرے اس تقریب میں اسی کٹھا کرتے ہیں بیسکلی دولوں تقریب الگل اقصان لیکن ہوں کٹھیاں کرتی ہیں سو تاٹی سارے اندی محبت مہت دیا اور مشاہرے اس دارت کا دینے جناب رائے ناصر صاحب محمد کا ناصر بہت شاہر میں اپنے سارے اہل دے پڑے سجد سونے شاہر میں ہمیں داوات دینا کہ وہ اس چیج تے تشریف کرنا ناصر قلوش صاحب نے بنتی کہ اس چیج تے تشریف کرنا میڈم سوڑا کپٹر سوڑا صدف بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑا چیج تے تشریف کرنا لذینہم یراعون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبت پہلے تھے میں حضرت صدر حاکام صاحب اور پلاکتا زادی طورتے اور انتیازہ کے انتیازہ صاحب دی طرف ہوں بلکہ پورے ادارے دے عدیبہ دی طرف ہوں شاہرہ دی طرف ہوں شکریہ دا کرنا کہ انہ نے اتنے دوروں اے سوچیا کہ بہت دور کے بندے انہوں بھی عدبی بڑاکستے نزدیک آنا چاہیے انہوں نے بھی جان پیچھان ہونے چاہیے انہوں نے بھی بغیر آپری کوشش دے ادارے دی کوشش نہ بھی انٹرڈیوز پہنا چاہیے تھینکیو سو بچ میری ذاتی زبان انکو ہے جڑی پنجابی تھی چھوٹی پہنے اس کر کے میں بڑا کچھ بھی مطلب نہ ادارے دے ترکھنا چاندہ ساں لیکن اصلاحیے دو اور چونہ لفظوں تو باقی انکو اور پنجابی تقریباً ایک ہوئی ہیں بہرحال ایک پنجابی اور انکو دا مکسچر ہے اہلِ زبان تو اجازت نہ ادی دعا تے ایک نظر انتیازلہ کے انتیازہ تھی ان کو شائری خاص کر کے انہوں دی ان کو تصنیف ادی دعا تے کوئی گلکت کرن تو پہلے انہوں دی اردو شائری بلکہ انہوں دی عدبی زندگی تے مختصر نظر پانا اس وقت لازمی ہو جانا ہے کہ جنابِ انتیاز بنیادی طوروں تے اردو زبان تے ایک بڑے شائری نہیں کوئی کوئی دے علمِ عروض تنقید اور ترجمے دے کونان تو بھی چنگی طرح پاکف نہیں انہ دی عدبی زندگی دا مونتے طالب علمی دے بیلتوں ہی بدہ گیا سی تے بھرگتنے عزیز دے منے پر منے ہوئے شائرہ تے عدیبہ نال میرے منا تے قومی سطح تے اونوارے مشاہریاں تے چھل کر اچیاں اچیاں محفلہ تے عدبی مباعثیں تے حصہ لینا تے اس تے نال نال انگنیاں شہری نسخیں تے آپری تنقیدی مزامین لکھنا انہ دی ترجیہ تے شامل رہا نامی گرامی شائر تے عدیب بہتے اچھے محقق استاد علم و فن جناب صوفی عبد الرشید بانکی ادا دے شائر جناب سلطان سکون جنہیں پرائیڈ اف پرفارمنس کے جنہیں ملے جناب قتیل شفائی جناب نیاز سواتی کہ موجودہ دور دے اچھے شملے آلے شائرہ عدیبہ تے فن و عدب تے استادہ نچوں ہے کہ جناب آسف ساکر جے قدعور علمی تے عدبی شخصیتن ذاتی دوستی دے مختلف شہری اور فنی تخلیقی مباسے ہیں چھے ایک دوجہ دے نکتہ نظر تے ادار خیال اور وقت اور ضرورت تے مدابر قیمتی تبصریں انہ دے علمی عدبی فنی تے تخلیقی بسارت تے بصیرت تے گوئیاں پاندے شکریہ شکریہ انہ دے عدبی سفر نامیں چھے ایس فیرے تک اردو دے تیری شہری مجموعے ذرہنے کے بعد تدریج اور کمو بیش جاتکہ ان کو اچھے جناب علامہ اقوال قسمت اللہ علیہ دین نظمہ منتخب نظمہ دا منظوم ان کو ترجمہ تے وہن ان کو شائریہ انہ دا لکشی اولی ادی دعا دے نانہ دا سامنے آ چکے نے تے علی انہ دا قلم آپ پرے پورے زور شور تے شان شوکت نات جاری اور ساری ہے مینو کچھ بھی ہیں سالان تو جناب امتیاز انہال عدوی سنگت ذاتی طرقات تے کئی فنی اوالینہ اقتصاب فیض دی سادت بھی آسلے تے اے عرصہ کسی بھی شائر عدیب کیوں او دے شائرانہ تے عدیبانہ عوالینہ تو ہٹ کے ذاتی طورت تے سیان جان لے بھی ایک اچھا خاصا عرصہ سمجھا جاندہ جناب امتیاز نے کدی ایک شائر تو مکرے بے کیے تے اعلیٰ اخلاقی قدرہ بہترین سماجی شہور انسانیت تے حدمت تے جذبت و مالا مال شخصیت تے مالک پونے دے نال نال سنگیاں یارا نال آت درجے دی محبت کرنے آلے تے امدہ فندانی وقار تے پس مندر رکھنے والی شخصیت نے پیشے دے لے آرنال ایک ڈڈے اوکے پڑھاریک تے ضرورت سمجھے جانا لے پیشے نا تلق رہ دے نے کار کوٹھیاں دے بنگلے دی تعمیر بنگلے آنی تعمیر دے کانٹریکٹر دے تور دے او ایک زمانے نوں دے ایک زمانہ انہاں جاندہ انہاں دے سلیدی شہری کابش ادی دعا نوں پڑھن تو بات کاری ایس تا اس گال دے چنگا جا اندازہ لاسکتا ہے جے انہاں نے اپنی زندگی جو بڑے بڑے زردہ رنوی بیگیا ہے تے آپ نے چارچے فیرے کام کر دے کاری گرہاں تے مزدوران ہوئے انہاں دا ہوا سیاسیہ نالوی پیندر رہے تے ایک عام راہے تے انہاں نالوی انہاں یہ میں اتنا اہل علم نال کر رہی ہیں تے اہل ہنر نالوی تے میں سمجھنے ہوا کہ ادی دعا دے شائری انہاں سارے مشاہدات تجربات مسئلسات تے انکشفات کو عبارت تے جنہاں تو عملی زندگیے چھ تخلیقار ذاتی طورتے گزر دے ہوئے ہیں آپ نے محصوص تخلیقی وصفہ ہونے رہے چھ تخیراتی ویدانی تفہنی محسن دی امیزشتوں ایک اہو جہاں شاکار سامنے لیاندہ ہے جنہاں پڑھ کے ایک عام کاری آپ نے معاشرے نوٹرکول دے سماجی اور تیذیبی کرتران توں روگردانی تے پردے ہوئے ہیں آپ نے نال آنے آلے ظلم تے زیادتیاں تے تکاز دولت تو جنہاں لینے آدھی سماجی اوچ نیت تے معاشی اور معاشرطی ناموالیاں دی اساس تو واقف ہوندے تے پھر ہوندے تے پھر ان لفظ لفظ تے آرف آر بیج آپ نے ہی کانی نظر آن دی شکریہ جد کے اے صورتحال اہل علم و دانش تے ایک لمحہ فکریہ پان کے اچھیاں اچھیاں سوچاں تے دماغاں نو چنجوڑ دیئے تے آج دیس ترقیہ تے ترقیی آفتہ دوریج تے اس گلوبل ویلیج دی فضائج وی اینئے آلوکی آلوکی تے تون موجودے جتے اکھاں بسارتنوں کانون سماکنوں تے شہور آگئی تون ترستہ نظر آن دیں تے پھر انہی نامناسر روییاں تے غیروں سویاناں برتے ریاں تو متصر ہوگے جنم لینے علی الفاظ تہلیقار دے تغیل وجدان ادراک دے فراسط دے گلوشی ریج انسانیتی محبت دی تریر دے آم پھٹکیاں تو بے بسیدی چنگ دے چونکیاں دے مراپنا لطافک تا مرکب آنکے شیری شکلیں اچ تل دینے تے ترقیب سن سوچ دے نمائندے بن جانویں جینمی تسی پھولانتے ترکے پہنچے تسی پھولانتے ترکے پہنچے اسی پیرو بانے آئے تسی پھولانتے ترکے پہنچے اسی پیرو بانے آئے میں بھی بولنے جو گا ہویا میرے کار بھی دانے آئے میں بھی بولنے جو گا ہویا میرے کار بھی دانے آئے وڈے وڈے بلڈوزر کے انگے کچھے کھوٹے دانے پھائیں اگر بے گو اسی دیخان اسمانے در اسی دیخان اسمانے در کسی بند مکانے در را کھل سی فکیران دا ہٹ جلسی اے بار آخر بچھڑے دل مل سن آرپا سے پھول کل سن روتا سی پہنچے مک جلسی اے ہار آخر آدھی آدھی شایری آپ نے اندر انسانی زندگی دے علمی دوکھتے پریشانیاں نہیں رکھ دیئے کہ معاشرے دے پسے وے تبکے دی فریاد کی ایک مزدور تی فریاد سوان میں غربت تا لیول آپ نے مجھے تے چھپکا کے شرکان تے بٹے چانا مالان تے مال بڑھانا میند تیروٹی کھانا عرفان جوڑ کے لفظ بڑھانا لفظہ گلہ گلانا عرفان جوڑ کے لفظ بڑھانا لفظہ گلہ گلانا ماں فرفی یہ زمانہ ٹکنے نہیں دیندہ کلے زمانہ فرفی ماں ٹکنے نہیں دیندہ اے زمانہ ادھی تو آن تو تھوڑا چینا ادھی تو آنو تھوڑا چینا اور پڑھو تے گوائی مل دیئے کہ جناب امتیاز رنگ اور نہ دے مسمونہ نہیں کمیئے اور نہ ہی انہاں بانکیاں مسمونہ نو عرفان والا تخیلاتی اور ابھی ایک ویڈھانی فضائج اچھی اڑھاری تھی انہاں نو الفاظ دی سونی تے چنگی چوکی بڑھنا ویڈھان علی مندر کشیدہ انہر بھی آن دے تے الفاظ دی مناسب چون کھنڈیار تے سمیٹ توں نمے نمے مانی کٹرم تے پیش کراندہ کرینہ تسلیق آنگی انہاں نکلامی مزائمتی عددیاں چلکانی چلکتیاں تے فیز مانا اختراب اور احسیت تے استعمال تے منفی رجانات تے کاریز ضرب بھی ایک نظم جدہ انوانے پرائیویٹ اسپیٹال ملازم پرائیویٹ اسپیٹال جائی جائی بن گئے دیاری راتی لڑتے نے جڑے امام کرے رپورٹ کو آن جل کے انہیں دے خلاف کرے رپورٹ کو آن جل کے انہیں دے خلاف اے دالتا انہیں دیا اے تھانے بھی انہیں دے زمانے بھی انہیں دے ادی دو آدھا مزید مطالعہ اے بھی دستا جاندہ ہے کہ جناب صاحب کتاب ماز ایک بڑے شاعر ہی نہیں بلکہ ایک اے ہو جی با کردار تے اہل علم شخصیت نے جنہ دے آدھے ج علم دی لوگ کون لاکہ مارکہ کلم بھی ہے تے کردار دی عظمت دی سرچار روشنائی پھر انہیں دے کول عظمت دے رفتہ دے افسوس دائے زار بھی ہے تے جہ دے مسلسل تو مسلسل مستقبل دیا تابناکیاں دی نوید بھی وہ آپری ثقافت کلچر تحزید تے تمدن دیا آلہ قطران تو بھی واقع نہیں کہ انہیں کون رکھ کردانے دے نقصاناتوں میں اس خصوص سے انہیں دے کچھ اشارت دے ہو مکانی مکان ساری پاسیاں مکانی مکان ساری پاسیاں نا ہون اوپینیاں نیتے نا ڈھالیاں تُسی آرہاری قصدہ دیں تُسی آرہاری قصدہ دیں اسی بھیاں اے گلک پول جان لیں اسی بھیاں اے گلک پول جان لیں اگر ایک ایر نماشہ میں لے آئی ایک ایر نماشہ میں لے آئی ان منجھے بھی کتوں آنا بھائی کانگ لائیے بیڑے ویچ پراہو پھر چھنگ نہیں میرے پاسے آئی کانگ لائیے بیڑے ویچ پراہو پھر چھنگ نہیں میرے پاسے آئی اتے خاص کل ایلی بیار کرنا ہی کہ ان کو جناب انکاز نے پہلی باری مسنوی قلطار نصیم دی بیردہ استعمال کر کے ان کو عدد نصفت من کرنے دی پوری پوری کوشش کی تھی عدی دعا ان کو شایدی دا او مجموعہ ہے جید اندر آمد باری تعالی نا ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام بحضور امام علی مقام غزریات ربائیات نظمہ بولیاں تو ماہی شامل نے خاص کل اے ہے گئے کہ جناب انکاز سال نے ایس مہیوئے اچھ بولیاں تے ربائیاں دا خصوصی خیال برکہ لے جید ان کو عدد تے باغت موتیت گلاب تے پھلا مانگو آپ نے خوشبوت دینا لیسی ایک دو بولیاں تے ملاحظہ کرو مدے بعد ماں یاد ہو آئی چون پاسے پھل کے لئے مدے بعد ماں یاد ہو آئی چون پاسے پھل کے لئے کسے بھوٹے دینا چھامائج بیٹھے کسے بھوٹے دینا چھامائج بیٹھے پختی دبیر لانگی ادی دعائی جتے انتیاز صاحب نے آپ نے شائرانہ تخلیقی اس طرحیتن دا لوہ منوایا ہے اتھے ہی انہیں فن ترجمہ کارید گونگی کے خائنے جناب غالب اور عزرت رامہ اکبال کیا گھزلہ تے نظمہ کا ان کو ترجمہ پیش کر کے اس کتاب تی امیت نو چار چند آدھتے نے تے نالنا ان کو زبان لے بھی تے خود صرف نظم اس کتاب تی زینت پڑھا ہی سچی دسانت اس کتاب شامل تمام نظمہ ایک وخر مضمون کا تقاضہ بجاہ طورت کر دیا نے ورے ان کو دی تنگیہ ورے غیلے دی تنگیہ ہمیشہ آرے آنے دی اس کر کے اتھے صرف انہیں کچھ کہانے کے اکتفاقیتہ جاندہ ہے کہ ادی دعائی شامل آدھ نظم ایک شاکار تو کٹ نہیں البتہ میں ہوں جنا نظمہ نے آپڑے پچھے رہا دے انہیں چھے مزدور مصافر پریلیٹ اسپدال میں ورننگ تے ادی دعا خاص طورت تے خابلے سے کرنے نظم ادی دعا تے کچھ کیانے بنا تے ایس کتاب تے کچھ لکھرنے اگ ادائی نہیں ہوں دا کیونکہ اس نظم دے انوان کتاب دے انوان بھی اون دا اعزاد تے آپڑے پس منظر اچھ موجود تخلیقی استراب دی بازگشت رکت آمیزی تے دلنشینی جری موجودہ زمانے دی کاتوات ادی دو چوکھی ابادی دی وحشی زبوالی تاکت برن دی اوز پرستی کمزورا تے نادار تبکیاں تو نانے چنین تک کھول ہیں دی ناقابلے پرداشت رویش اور مجموعی معاشی تے سماجی نامواریاں تو جنم لے کے ایک مزدور دی زبانی او دے ناگفتہ بے آنات دی رودار رودار تا ایک نوہ بانکے تخلیقار دی کلم دی نوکتوں نکل کے چیختی چلاندی ایک زمانے نو اپنے نال لے کے اپنے رب دی جناویج اجزو نیاز دی نال عرض گزارے جنو بیغ تے سن کے وڑے وڑے انتے پلو پل انتے راؤنٹے کھڑے ہو جانے کہ ایس نظم نو اے دے تخلیقار امتیاز وڑاک امتیاز دی زبانی سونم دی ترخواست دی نال اجازت لنا ہوا تمام سامیندہ بہت بچ پیئے جناویج بس میل ساہب بہت سونا دوسی پیپر پڑے آ جناو امتیاز وڑاک امتیاز صاحب دی شائری دے اور من میں ڈاکٹر ناسر بلوش صاحب نو بنتی کرنے کہ او سٹیج دے تشریف نیاندوں تے اپنے بچار سانجے کرنے جناویج بلوش صاحب ڈاکٹر ناسر بلوش صاحب ڈاوٹ صاحب شائر نے کانیکار نے تاروخ تارینا ہی نظر ہو چکی ہے سارے سجنہوں جی آئے رائے صاحب توڑے ایجاز نا کی کل خاکان صاحب کتاب میں نے پچھائی ہے دی دعا مجھتے آرہا ہے نا پہلے دیتا ہے میں نے پہاات اسے ایک آر رات نا کوئی ساٹھے نا ہو جی کتاب پہنچی تے پھر میں کوئی راتی پڑھی تے پھر میں آج سارا دینے دیتے لکھتا رہا ہے لیکن وہ سمجھو کہ ایک تعرف ہی ہے جو میں مظلوم دا کتاب دھتے جو میں تفصیلی حق ہوندہ ہے ہوتی اداری ہے لیکن تھوڑا بہت وہ دا کوئی چہرہ مل را میں ملانا کی کوشش کیتی ہے تے اے جڑے کہ ہند کو جڑی ہے پنجابی دی چھوٹی پہنے نہیں ہے کہا نہیں ہے ہند کو پنجابی ہے ہوتا ہے گلہ چاہے اے جڑے شروع ہوتا ہے نا توڑے پشاورت لے کے تے اندروں سے ان تک اے جڑے مختلف گلہ چاہے ہیں لوے کہ یہ چھچی ہے یا پنٹیوال ہے جو جو توڑی اگے آدھے جو لہت دی ہے یا لبنے دی بولنی ہے یا ماجے دی بولنی ہے یہ سارے پنجابی چلے ہیں جہنے تے پنجابی زبان ہیں تے پھوئے بچ اے دھوپ بڑھ جلدی پھوئے بچ اے دھوپ بڑھ جلدی ہاڑے بچ اے چھاں ہند کو ہٹ زبان ہے جیتا بلخے ہوتے ہیں ہاں اے اندر آپنا شہر ہے تے مضبوند پہنے میں چھوٹی جی ایک باقے دسوڑا چاہتا ہے کہ میں پی ٹی وی تے ڈرامے لکھتا سے کسی ڈراما لکھ ایسی ہیں سینڈے لکھ ایسی کوک کوک فریدہ کوک تو متاثر ہو گئے تے اندے بچ عجب گل پشاوردہ ڈا داکار ہے وہ ایک مین روڈ کر رہے سا تے میرا خیال سی کہ پشتو ہے پشتون ہے دے وہ تے ایسی فر فر پجابی ڈراماں بولے ویچ میں لہ دی دے لفظ بھی لائے سن اور میں آدے پچھ آئے میں آگے پٹھانا ایک ہی راز ہے کہتا جیسی پشتون نہیں ہیں ایسی ہند کو بولنے تے اے زبان جڑی ہے طلب اے کے ساڑے باقی لہجہ دے نال مطلب خاص فورت ہے جڑا لہتے دے لہجہ دے ہوتے بہت قریب ہیں اتی دو انتازہ لکھ امتیاز ہو رہا دا ہند کو لہجہ دائے شریف راکہ اپنی ساہتے جیئے ہیں انو خوان ڈھگڈار تاں تھی دے جو ان کو پنجابی دائی ذرمہ لہجہ دے اے لہجہ ساڑے لہجہ دے ذائقہ بھی رکھتے دے چھاچی دے دنی لہجہ دے گوان کی دیئے قومی پنجابی زبان میں فقر ہے جب پنجابی سراتوں سراتیں مٹ تو لے کے تے سند دیاز بچکار تے جا پڑ دیئے لاہور وچ بیٹھے پنجابی عدیبہ دانش وراندہ ایک زمانے وچ خیال آہا جب پنجابی زبان لکھنوالے انو آم بول جان دی پنجابی وچ لٹریچر لکھنا چاہی دے اس دمرات اونا دی لاہور وچ بولی جانوالی نخالس پنجابی زبان آئی موڑ بیس مباسے مگروں اس گالتے سلا رلی کہ نہیں پنجابی زبان دے نڈڑا لکھا رہی تھی تھے جمعہ پر لیا ہے او دی لکھت اس سے اس علاقائی لہ جب اچھوڑنی چاہی دی ان پنجابی زبان برمین تے اپنے اس لے ورد اپڑے گی نالے پنجابی نو ٹوٹیاں بے چو بندن دی سازشی موک جائے گی ہند کو چھاچی دنی لیندی جنگوچی شاپوری ریاستی سریکی ماجی دل چھڑا موک جائے گا تے اے چھڑا ہے بھی کوئی نہیں سی سیاسی طور تے بڑھان دی کوشش کی تی گی اسی آج بھی جنو بھی پنجاب نو انتظامی طور تے بندن نو تے مندے اپر سرائی کی ریاستی صبح نہیں مندے لے جائے دا جھیڑا مکن تو بعد میاری سکرپ دا مسئلہ سامنے آیا ستر تی دہائی پیچ اڑوں نو اتے دھلے دو نکتے نازاہر کرن تے تفاق ہویا پر پھر رولا پیا گیا کہیں تے پانی نو پاتی بھی پڑے جائے گا پھر شاہ بکھی رسول خط پانی جانے کھانے نو اکو نکتے بھیج لکھن دے تفاق ہویا تے اسی طرح جیڑے ویڑے دے املا ٹھیک ہی تی گئی یہ سور پنجابی دے سارے لہ جائے لہی بھرتیا گیا اتی دعا پر آگے بھیج سکرپ دا مسئلہ فیر پا دیتا گیا یہ اپنا یہ ہون اپنا جن سے لکھنے ہیں لکھنے دے اپنا ہی لکھنے لیکن یہ دے بچ امتیاز صاحب جڑے موقع بھی نے جے بڑے دانش مطلبے کے این سوجبان نے ترجمہ بھی جاندے زبار بھی جاندے لسانیات بھی جاندے انہوں نے انہوں مطلبے اور طریقے نال اپنا اپنا اسی طرح اور مطلبے اس طرح استعمال کر کے ہند کو لہ جے انہوں زاہر کرنے بات سے لکھے تے بڑھتے ہیں یہ دے نال وزن دا مسئلہ بھی پہا گیا کہ ہون مسئلہ میں اس اور لہجہ نہیں جاندے تے یہ دے جاندے نہیں تے اپنے لہجے چھولوں وزن نہیں پڑھنگی لیکن عام کاری جڑا ہے او دے بات سے مسئلہ پہ جائیں گے سامنے آیا میں ان کو بولن والی ساری بولی سمجھ لینا پر میرا تعلق شاہ پوری لہجے نہ لیں اس پراغے بچ املا نے بہت مسئلہ پیدا کی بہت مسئلہ پیدا کی تے ادھے مطلب نہیں کہ اسیس پراغے نوں پڑھ نہیں سکتے یا میں نوں اس سمجھ نہیں آیا یہ لکھنی شائری رکھن والا پراغہ ان کو لہجے تے پنجابی زبان ان کو لہجے تے پنجابی زبانوں کے بدھان جو پراغہ میں ہم جانے لکھ ہو رہا نوں ملتی گر آگے کس پراغے دا دنجا ایڈیشن سکریپٹ نوں بہتر گیا کہ چاپن یعنی بہتر تمہا آدے نہیں کہ وہ انہوں نے کوئی گھر چاپنے مطلب ہے کہ اسی باقی جڑے جاب دے لوگ کا اس نوں اس سکریپٹ پڑ سکیئے کیونکہ یہ لہجہ بڑا خوبصورت ہے شائری بڑی خوبصورت ہے اسی ہیں تو کیوں مہروم ربی میں ملتی گر آگے کہ وہ اگلے ایڈیشن سکریپٹ توجہ ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے مسئلے ہیں میں بھی سکنا اس مسئلے تھے ہونسی پراغے دی شائری میں لانے ہاں اس پراغے بچ کو پنجتر تخلیقات نے جنہاں بچ حمد ناسلام ربائی قطب علیہ مائی نظمات غزلہ مجورت نے پنجی غزلہ تستی نظمات نال باقی اصناف بھی کہیں گے کہیں گے باقی اصناف بھی کہیں گے کتابہ نے ہر باش اور تخلیقات انتیاز سا بھی ما شرطی سیاسی تبسیر دی دوجہ مسئلہ تے شائری کیتی ہے ایس مختصر بزمون ہے جو میں کچھ نظمات دے غزلہ دے کچھ شیرت تگل کرنگا بیلے یعنی این دی تفصیل دا موقع نئے اچھا اونا دے کول بیلے گزرن دا بیت وقت دے گزرن دا بیلے دے گزرن دا احساس جس طرح ہے انتی شائری تبھی عمرانیاں کافیاں مکڑے والیاں نے عمرانیاں کافیاں مکڑے والیاں عمرانیاں کافیاں مکڑے والیاں نے ورکہ ورکہ پھاڑ کے لکھ دا رہنام ہے تیرے پچھے سک گئے پتر پانییں انتے جم گئے کائی تُسی تھلانتے ٹڑ کے پہنچے اسی پیروں بانے آئے ایس پر آگے دی سب تون جڑی گوڑی تے من کچوی نظر ادی دعا ہے تبکاتی سمائی تی تصویر بڑی کورا سر ہے کچھ تے کنڈے تھوڑے کر ایک تقسیم سلکھنی ایک تقسیم سلکھنی کر ادی دعا تے کوری کر اے تقسیم سلکھی کر ادی دعا تے سکھنی سکھنی کر اے تقسیم سکھنی کر ادی دعا تے کوری کر ایسے موضوع تھے نظر مزدور بھی ایک غزلہ میں چون زیر بھی کوئی دے لے اس طور پہلے میں تے اپنے داروں نمیہ نمیہ سوچا دینے ہیں اس طرح دینڈی غزلہ بہت اہم نیہ میں کیونکہ بہت تفصیل تے نہیں سی جا ساتا مادرت خواہ ہزار آم ہیں اکائی میں ہزار آم ہیں اکائی میں محبتہ دی کمائی میں میں تیری مخلوقا خدایا خدا جے تُو میں خدای میں اس پراکے میں جب بولیاں بہت سچجیاں نے اسی پچھنیا اسی پچھنیا را اسی اسی پچھنیا را اسی لوکوں اسی کولوں اسی پچھنیا را اسی کولوں جس بدراؤ کیتے ہوئے میرے پچھے پچھے ٹوڑنے والے ماں اون را داستے بامے دہاڑی بامے دہاڑی بامے دہاڑی بامے دہاڑیاں آٹھیں آٹھیں بامے دہاڑیاں آٹھیں اسہ تیری گال پرننے بامے دہاڑیاں اسہ تیری گال پرننے میرے نال کبوتری میرے نار کبوتری اٹھی راتی ملنیاں ماں ہو آئی راتی ملنیاں ماں ہو آئی تے نیرے ویچھ لوا ہو گئی ایسے اندرہاں کبیٹ مائی ہے ایسے دیکھو تو سنو ایمیں بیل ایتا فون باندکار ناؤں ایسے دیکھو تو سنو ایسے درہاں کبیٹ مائی ہوئی سنو لشکارے نورا دے دیوے گھٹ پل دے ایک گھار مز دورا دے لشکارے نورا دیں دیوے گھٹ بند دیں اگھار بند دورا دیں تے غزلہ دے کچھ اور شنو شیئر سنو کہ جلدے دنیا سٹ کے نالے تھکدہ جلدے جلدے دنیا سٹ کے نالے تھکدہ جلدے چھوڑ محبت سنگیہ ایک کم مکدہ جلدے اوٹ رڈی ہے تے کہجے ساتھ بجدے نے اوٹ رڈی ہے تے کہجے ساتھ بجدے نے خزیبہ او نا پا دی ہے نا بانیا مکانی مکان سارے پاسے ہیں نا ہونو بینگانے اتھے نا ڈالیا سارے ملنے نے تسا ہاں سارے ملنے نے تسا اگھا بد بد کے سارے ملنے نے تسا اگھے بد بد کے جو دو پٹ کے ہم آیا تسی لاندے ہو سارے ملنے نے تسا اگھا بد بد کے جو دو پٹ کے ہم آیا تسی لاندے ہو گرلہ اصا دعا دیا ہیپ جائیہ نے چھوڑ ملنے گرلہ اصا دعا دیا ہیپ جائیہ نے اصا آخریا تسی فرما دے ہو گرلہ اصا دعا دیا ہیپ جائیہ نے اصا آخریا تسا تسی فرما دے ہو اس لیکہ دے نیڑے اصی آ گیا ہے جس لیکہ دو پٹ کے خانہ جنگی ہے اس لیکہ دے نیڑے اصی آ گیا ہے جس لیکہ دو پٹ کے خانہ جنگی ہے چھوڑ کے ماں وہ اس دے پچھے ٹھوڑ گئی ہے دور پریا درشیل چھوڑ کے ماں وہ اس دے پچھے ٹھوڑ گئی ہے میرے کولوں تے یہ دنیا جنگی ہے چھوڑ کے ماں وہ اس دے پچھے ٹھوڑ گئی ہے میرے کولوں تے یہ دنیا جنگی ہے میری اپنی منتق ہے تے میری اپنی سوچ میری اپنی منتق ہے تے میری اپنی سوچ کتا اندر بدے دے میں بو اگے گا میری اپنی منتق ہے تے میری اپنی سوچ کتا اندر بدے دے میں بو اگے گا اس پر آگے دیاں اکڑویاں نظمہ میں تے صرف سرنا میں داس رہا کیوں جو گر لپی ہو جائے گی میرا کے بے اپنا آپ سے آن خطو تک تے اے نظر پڑھنو میرا دل کرتا ہے تیرا ہونا پہلے بھی ضروری آیا لائے جبڑا سکرت ہے تیرا ہونا پہلے بھی ضروری آیا ہون بھی ضروری ہے میرا کہوے میں ہویاں ہویاں نا ہویاں نا ہویاں آچھا تے آخرین چے میں جڑے کچھ لفظ لکھے دے میں انہوں نے دسکس کر رہا ہے کہ املاہ دا جڑا جڑا ہے تھوڑے بکڑا چاہیے دے کیونکہ اے کتاب املاہ دی وجہ تو کچھ لوکان دے واس سے رڑکا بڑے گی املاہ نوں اگر تھوڑا جہاں کومن ساڑا پورا پنجابی جوے لکھے جانتے ہیں لیندی لہجہ بھی سرائکی بھی اے بھی ساڑا ماجیدہ بھی لہوری لہجہ بھی سارے وہ اس نے بھی تھوڑا جہا میں کہاں گا نہیں باقی جڑا ہے باقیاں بھی تپڑے میں تھے کیونکہ تھوڑا جہاں جانتا سی تھے میں جوڑ کر لیں لیکن ایک کامن جڑی ہے ساڑا سکرپٹ ہے کامن جڑی املاہ ہے وہ گرورتی جائے بھی تپیتے رہے زبان ہی میں نہیں کھل کریں زبان توڑا پڑا زبان ہی بدل نہیں املاہ جڑی ہے کامن کرنی ہے تاکہ پتہ لگے کہ پنجاب تھے سارے لہجہ جڑی ہیں وہ پنجابی ہے وہ دی ٹھیک ہے لہجہ اللہ دارے لیکن املاہ جڑی ہے یہ کامن ہے مہتہ بھی مہتہ بہتہ موسیقی 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 اور ایک وقت بھی جڑے دونوں لوگ آندھے نے میں شعباز دین آیاں ٹاجر کے انہوں سبرا صدب ہوئی کیونکہ پیچھے انہیں کتاب کیتی ہو دی تکیر چپتائی دی وہ چھاچھی آنگی سے تمہیں اتھک لوگ کے گل کیتی سے کہ ساڑھی بولی دا کنہ کھلا ہے کنہ نظر آندھا ہے کہ کنے نے پتی نے چوتی نے چھتی نے لہتے کہلو بولیاں کہا جو بھی راں کہلو اسے طرح آج ہند کو دا شاید بولا ہے یہ بہت چنکی کہلے وہے دلی میں بلا کرنے ہوں مطلب بہت سمجھنا گئے شعباز دینے لگے کرنے ساڑھے باقی مرے پائی ناصر نے بولی دا باری جگر کی تھی لہتے بولی ساڑھے بزورک سان بہت ہوئے شفقہ تنویر مرزا صاحب اور میں نے کہا جی دوستو زمان دے بولی دا کی رونا ہے سراکی دے سراکی آلے ہیں چھے بگر کسی تھی ہوئے نا تے توسی اتھے آوٹے فونوں کا جن لکھتے اور وقت تھی کہ سراکی آلے جسے وہ تاج مغلنگا تجھے تھی کسی پتے دے نا تو چڑھتے سان وہ ہندہ تھی شفقہ تنویر مرزا کی دوستو بہتے دے دل 빨ے ساخر اس سور کی اپنا رائے سے اور میں 떡 کو transfers کریں定 میکンے آلے لگا گیا کیا کہ درمان دا تھی لائچے دا کی فرق ہے؟ انہیں ایک جال کیتھی کہ دیازت ہوسی مارا مگر تھی گوگل بیا یہ بولتا ہے وہ ساکھا کہ جیتھے انٹر پیٹر تھی لوڈنا پھوے انٹر پیٹر تھی لوڈنا پھوے تیس سونجھو درمان ایک کوئی ہے واہ 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 واقعی ہوتے آنگنے آنگنے اچھا مانونہ ہوندہ کینے ہوندہ ایسرہ پہ کہ ایسی پولٹیکل سیاسی جواہت ہوئی ہیں مکامی پہ جواہت ہوئی ہیں شناک تا مسئلہ اندھو کاندھا دور تڑھاٹے رہنا دے لوگ اپنی وقی شناک سے منگ دے دے سانوں جو کہ سویڈن دینمارک ناروے ترنہیں سکنڈنیویان کنٹریز ہیں انہتین آدھیا زبانیہ جو کہہ دیں ساتھی ٹی دے شے دوندہ کہہ دیں ساتھی سویڈے شے ایسی طرح ناروے جن کہہ دیں ساتھی بیرکور تھوڑا جا فرق ہے لیکن پولٹیکل ریزن اپنی ساکھ دے وارداناں انہوں کو بکری بکری زبان ہو کہیں دے ایسی طرح تھوڑا جاہاں چار مانچ ملک بڑھیں سربیہ سربیہ قریشیہ جنہیں ہیں بیرکور تھوڑا جاہاں انہیں فرق ہے لیکن انہیں سس کرتے ہیں انہیں ایسی سربیہ زبان ساتھی انہوں نے نہیں فرق ہے کیونکہ سارے ہی زبان سمجھ لاتے ہیں ایسی طرح ہی زبان سارے گل کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں چو کہتا مطلب پہ یہ دن آرہا کچھ سیاسی وجہ بھی ہوندھی ہے کچھ سماجی وجہ بھی ہوندھی ہے اپنی شناردہ مسئلہ بھی ہوندھا ہے جیسے ہی لوروں پہ گیا کرنے ہیں کہ انہوں کو کرتے ہو تے نکے لکے تو دونوں آیا بندہ جڑھا جاہاں چاہت میرے کلوں کچھ کھون لگے چو انہوں نے صلیح دینے کی چاہتے ہیں یہ خوبصورتیاں نے اس بار دیا املاہ دے بارے جڑی گل کرنے ہو کہا کہ کر لو کیونکہ وہ شاید وہ ہی شناردہ مسئلہ املاہ اچھ بھی ہوندھا ہے اے گل میں میں نے زمینی کرنے ہی کیونکہ گل کی تھی میں کہاں بعض اوقات گل میں فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ جڑے ساٹھے تے ایک رام لیندیا جو لگتا سی کہ بیٹھا مہ جی تکساری آلا جڑی گل تو سی کر گئے ہو بیٹھا سروڑی گلوڑ ساپ کہ وہ شاید اسی جانے ہاں کہ اے بھی ایک اے جڑنے نا ترکیب ساندھ مسئلنے فین کر دینے میٹھ کا چیٹھ کا کر دینے ایک اور ہی میں گیا ساندھ میں ایک کو کر کر گیا ساندھ وہ میں کہاں تو انہوں مسئلہ سمجھ آجند ہے مسئلہ ہے کہ تو انہوں زبان دا مسئلہ سمجھ نہیں آدھر تک و تک مبضو جلگ ہے لیکن بہت سارین ترابینہ نے مسئلہ لیا کہ زبان دا مسئلہ بھی اسے ترہی ہیں وہ نہیں بہت جائے کہ میں کچھ زبان دے خلاف نہیں لیکن لیکن ایک بہت بڑی ہے میرے مارک صاحب اٹھو دے شاہد سار میرا تاتھا بھی اٹھو دے شاہد ت پارسی نہ لیکن میں پنجابید سے لکھنا اور سوھا کھا کے پنجابید سے لکھنا مہا بہہ بہت بڑی موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اور جنرلس دا وہ سی کے بھی کرتو کریں گے کیونکہ کسندہ ساڑھا گوانڈ ہے اور پھر کشمیر گلگیت اور سندھ بلوچستان سارے اتھاماتے سے جانگے تے ایک اڈا حج سی انہوں نے کتاب دے والنالوی گالباد صاحب نے کی تھی اتھی دعا یہ کہتے ہیں پہلے میں بڑھتے دے نہ ہوئی اٹھا سونا من لگا کہ دعا بھی ادھی ہو سکتی ہے دعا اسی میں شاہ دعا جڑی ہے اور دے بارے چھیک بڑا سونا احساس ہمدہ ہے کہ جدو بندہ مایوس ہو جاندہ ہے کہ ہی چیز ناممکن ہی ہو جاندی ہے اس لئے دعا باقی ہوندی ہے دعا ایک آنس ہے اور ایک محبت ہے اور جدو کس نے دعا دیتی جاندی ہے تو دناللی کسندہ محبت نے اظہار کیتا جاندی ہے اور دی خیریت اور دی خیر مدی جاندی ہے یہ دی دعا دیتی ہے کہ اپنے وطن لے بھی دعا ہے اپنے لوگوں کے لئے دعا ہے اور اپنے ہستی لئے دعا ہے بہت ہی سونے لفظوں میں جاندہ نے اپنا ایک جڑا بیان گیتا فلسفہ اپنا احساس اور انہیں دی اردو شایریوں میں پڑھ دی رہنی ہے بہت ہی سونے شایر میں اور بہت ہی سونے انسان بھی نے رابینا نے حیاتی دے ہوئے اور باہر باہر آن دے رہن جدو سے انٹرپرونیشل مشایرہ بھی کریں گے اور باہر اپنے سٹیج بنا آن گے جتے سارے صوبیاں دے سیکڑا لوگ آن گے اور مشایرہ صبح تکر چندہ روے گا اور پھر یادگار ایک مشاہ ساڑیاں زینہ ساڑیاں زینہ چل روے گا پھر تبادلہ ہوئے گا پھر گل بات ہوئے گی رال مل کے بین کی عدیب شاعر تھی کہ تیڑی اممانگی دی سی مشاہ دو گل کر دے رہے ہیں کہ صوبائی اممانگی ہونی چاہیدی ہے کوئی آپ پر چطلک ہونا چاہید ہے ڈائل آگ ہونا چاہید ہے وہ تاں ہی ہوئے گی جدو عدیبہ شاہدہ نے فنکارہ نے رال کے بیڑھے ہیں کیونکہ عام بندے نے تو نہ کوئی ویل ہے اس کام نہیں تو نہ ہی ہوگا مسئلہ ہے وہ تے بس پنجاب نو گال کٹ کے ہوش ہو جاندہ ہے جس طرح پنجاب آلے جدے نمنا دے درختاں تھے بوٹیاں تھے پیسے لگے رہے ہیں لیکن جدو بھی کدھر کوئی گالوں دیئے تو پنجاب ہی گالیں ایسران دیوال نال کیتے جاندی یادنا میں سمجھ نہیں آیا کہ پنجاب نال سب تو بہت ہی زیادتی ہوئی کہ جدہ زبان ہی نافذ نہیں اور جدہ کلچر جڑا ہے وہ دی اس طرح ترقی نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیدی ہے تو انشاءاللہ انہوں جدے سارے خواب نے ساڑھے پورے ہونگے اور مجاب دی زبان میں راجہ صادق اللہ صاحب نے بڑی اچھی ایک صلاح دیتی کہ کہ یہ صلاح ہی مان لیے تو اسی بچ سکنے یا کہ اسی نکے جب دودھ رازے لاکیاں یا لوکانوں میں بلکل ہی شٹ اپ کال دیں گی کہ نہیں تسی ہی گال نہیں کر سکنے تسی ہی گال کر دیتے ہونا الکائے جس طرح مولبی اسلام جو کارتے ہیں نے زبان جو کارتے ہیں پنجابی چھو انہوں نے نکہ نکہ تعرف باقی رکھ کے بھی کتا جا سکتا ہے کہ اگلے دن کسے انہوں نے کہا لکھی تھی بڑی چنگیلے کیوں نہ کہ میں پوٹوہاری پنجابی بولنا تے بہت زبردست لگا ہے اگر اس طرح دے بھی لفظان اسی قبول کر لیے اگر یہ کہہ یا نہیں چاہے تو اسی لفظیں نالو لا دیو تے غلط ہے تے اس طرح اگر اتھے اسی مانگے کہ میں تو انشکین دوانیاں کہ پنجابی زبان ہی نافذ ہو جائے گی کیونکہ یہ تے کئی واری ساڑھے چلسے ہوئے ہیں اور اسی کہا ہے کہ ہر ذلے دی لفظالی مطابر کسی قائدہ بنا لے نیا اور نافذ کر دے نیا مہاں بولی دے والنا اور کسے میں اتراز نہیں ہوئے گا لیکن کچھ بچوں بندے ساڑھے چون ہی ایسی اٹھ جان دے نہیں اور کڑے کہا دے نہیں اسی کوئی لہجہ جڑانا پہ جاہا تھا مرکزی لہجہ ہوئی اسی کراں گے تے اللہ کرے گئے کہ جب کوئی اتفاق کر رہے ہوئے اسی کسے پاس سے لار سکیے بہت بہت شکریہ سلامت رو بہت بہت دعا ہوں اور مشاعرہ شروع کرنے ہیں اور بہت سونے شیئر آج سونا ہم ملنگے تے منیشر صاحب بھی بس تھوڑی دیتے کرپن لینے انہاں نے خصوصی خود فون کیتا سی تیمور ملک صاحب نے کہ ساڑھے کے پی کے تو میں مہمان آئی نے تے میں بیورد شرکت کرانگا اور انہاں پیش کرانگا تے وہ ساڑھے نیڑی کٹھے ہیں سپورٹس دپارٹمنٹس تے انشاءاللہ تھوڑی دیتے کروں گے آن کہ ہوں نے سی مشاعرہ شروع کرنے ہیں تو میں نے ملک صاحب بجابی صاحب کے درے بیٹھے نے اوت شریف لے آن تے مشاعرینوں کی اپنے انہاں نے مشاعر ہم دی آج جی تے میں ایک رات دیتاس پر چڑ گئے کیونکہ لیکن وہ میں ویڈ لے میں چنگا لکھ گئے کہ جن میں میں چاہرہ ہوں کہ جڑے پڑھے انہاں ساڑے موجھ ہوت میں اچھا اچھا راجہ ساتھکالہ صاحب نے گانا کیتی سی کہ ماں نے یہ طاقت ہے اور جیوگرافیک نے یہ دو ویگرے نے دیو ہرنگ والوں نے میں اُتھے ویڈھیا ہے کہ ماں نے یہ طاقت مامتا دی کہ ہرنی کھلوٹی اور شیر وہ بچے نو پہا ہے کہ وہ کھلو گئی یہ آکھڑ کے اور شیر نو پہکی اور شیر نو نسنا پہا ہے اور یہ مامتا دی جی طاقت ہے سب طاقت ہنو بڑی ہوتی اسی طاقت مٹی چو پھنگر دی زمین تو پھنگر دی جو رہی خوشبوئی جڑی ایسی ہن دی ہے کہ تو ہنو مسروع کر دن دی ہے اور سنوارے جوہیں کہ تسی اپنی زبان میں سو دوسرے زبانہ مولنے والے مولنے لیکن پوری پخت کی نال تسی اپنی زبان جدو کھل کر دی ہو انہوں ہی اچھا رکھتا ہے بجائے کہ تسی اس رابطے بعد سے کوئی اوپر زبان استعمال کرو سو اسی مشاہلے کا آغاز کرنے جی آج امتیاز اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ اور حکونہ دے بہانے نالا جسی اتھے کٹیروں ہیں آئین انہوں سے پلاک وچ بنجاب وچ جیئے ہیں کہ انہیں اٹھوڑاپنا کہا جو سارے اٹھوڑاپنا لوگ محبت کر دینے اور آئینے میں سب تو پہلے جو میں ازبان نے ڈرکس صلی اللہ حکومتے مطابق خدا نے درکازی صاحب میں ترخواست کر آنگا کہ شروع آت کرن سونے جائے وہ شاعر ہے تھی میں تشیجو سنانا ہوں بھی میں سنانا ہوں آج ہو بسم اللہ اچھا تاڑی میں نے توڑے ایکٹیپ راکھ دیں گانے سنان جو بھی مزا ہے گا تھی کوئی مولنی لگنا تاڑی اپنی پیکس تو ہی ہو جائے گی زیرا شکریہ چند پچھے سربراہ صاحب میں نے کہہ رہا ہے جو لائنہ سناؤ میری فلم دیلائی جیٹا مولا جائٹ سے جیٹی آج کا لائن چاہ رہی ہے چند پچھے لکی ہوئی رات لائے جاڑی ہے چند پچھے لکی ہوئی رات لائے جاڑی ہے دنیا تے اپنی کھانی رائے جاڑی ہے باہ 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 دنیا تے اپنی کھانی رہے جاڑی ہے باہ 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 فلم چھے ایک دن لائنہ استعمال ہو گیا چل گئی ہے اللہ کا رکھیتا ہو آت پاسے آواز نہا لگی لیکن ایک نظل میں سنوڑنا چاہوڑا رائے صاحب بھی تھے رضیر کیسر صاحب سارے مہمان سارے ہیں مجھ پرائی تکڑی اپنی سیخ جگردہ سکا مجھ پرائی تکڑی اپنی سیخ جگردہ سکا وے کے لائے اکھ نے سوٹا توہاں پھرولیا پکا موکھ دے پتر اٹھے بیٹھا داد پرانا ہسے موکھ دے پتر اٹھے بیٹھا داد پرانا ہسے پکے سا دی بستی وچوں سوفی رانوی نسے پکے سا دی بستی وچوں سوفی رانوی نسے رائے صاحب بھی تھے سیخ جگردہ سنونا چاہتا موکھ دے پتر اٹھے بیٹھا موکھ دے پتر اٹھے بیٹھا داد پرانا ہسے پکے سا دی بستی وچوں سوفی رانوی نسے موکھ دے پتر اٹھے بیٹھا موکھ دے پتر اٹھے بیٹھا اپنی سوچ دے پتر اٹھے بیٹھا بیٹھا دے پتر اٹھے بیٹھا جے چامان دا پاسا تھولا دلتے دل دی کہندہ تیوے دی میں کلم بڑھا کے منگوی ٹوری ریتھ تیوے دی میں کلم بڑھا کے منگوی ٹوری ریتھ من دی بینی بے کے لیخیا ایک ادھارا گیتھ موکھ پرائی تکڑی اپنی سیخ جگردہ سکا ویہ کے لائے آکھ میں سوٹا توہاں پھرولیا پکا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ اور ہی انہیں سوار تھی ہو گئے ہیں وہ دیکٹر صاحبہ نے بکیتا ہے میں ایک اپنی نظر سنوانا ہے سنوانی پیٹھتا ہے اچھا وہ انہیں سوار تھی کالے رنگ دے شیشیں والی جی لائے لائے کالے رنگ دے شیشیں والی توپتی مہنگی ایلک کالے رنگ دے شیشیں والی توپتی مہنگی ایلک سینے اٹھے ٹنگی وریا پچھوں مڑے یار نوں کوٹکے جب بھی پانا سکیا بہت پیر مانی سڑے بے چکے ایسا نوجوان پہلے نا ہسی مشاہرے بیگنے ساں دے سارے تکریبنے پختہ شائر اور بزرگ شائر اندروپاہ بہت نوجوان ہوں دے ساں لیکن ہسی بیگنے ساں انہیں مشاہرے چڑے دیں لیکن کچھ ایسا ہویا ہے کہ نوجوان شائر جڑے نے وہ بڑا اچھا شیر بھی کہہ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور بہت ایک سید بند ایک ایک ٹیویٹی ہے جنہیں ویچھے تمام نوجوان انہیں شامل کیتا ہے جنہیں سینگر شائر شامل ہوں دے انہیں ہی نوجوان شائر انہیں موجود ہوں دے انہیں موجود کی ویچھے انہیں اچھا شیر کہن دے سو ایسے نوجوان شائر جو خود بہت آدھر دیں دیں شائران پروگرام بہت سارے کروان دیں تو آگیاں بہت سارے گاں تارینا چھ جیئے نجام تشریف نیاں دیں جیئے نجام شہران پروگرام بہت سارے ایک نظر او دے دیلچ بنائی ایک کوٹھی او دے دیلچ بنائی ایک کوٹھی تے سونے نے ایک رائے چار دی ایک غزل دے کشش آہ کے مارے دی جو ہاں بندے نے مارے دی جو ہاں بندے نے سڑ کے پھر سوا بندے نے مارے دی جو ہاں بندے نے سڑ کے پھر سوا بندے نے میں نوں ایس زمانے دسیا میں نوں ایس زمانے دسیا ہو کے لوگ تباہ بندے نے میں نوں ایس زمانے دسیا ہو کے لوگ تباہ بندہ رہا ہے تینا سے سا ملے لوڑ دوامہ دینے ملے لوڑ دوامہ دینے ہی تیرے ہاسے سا بندہ دینے تے جادوی توکھا دینے ہوئے جادوی توکھا دینے ہوئے پہلا لوگ پر آبن دینے جادوی توکھا دینے ہوئے پہلا لوگ پر آبن دینے تے پیار وفاوچ کیتے بادے پیار وفاوچ کیتے بادے بادوں گلدہ خواب دینے بہت شکریہ ہمڈے میری نظر جا رہی ہے تیڑا شائر من نظر اندر میں ہونا نو بلائی جانا ہے کہ شیر پہ ڈاؤن دا ہے اور شیر دن آلی بندہ پہ ڈاؤن دا ہے یہ ضروری دنگ ہے کہ ایک بندہ دا سال تو شائری کہا رہے ہیں لیکن وہ نہیں اچھا شیر کہہ سکیا کہ تیڑا پہلا شیری چنگا ہوگی سو اس کا اکین میرے خیال ہے کہ تاڑا دون تاڑی شائری تاڑی کلم چو جو نیتل دیگے گا اس سے طرح بہت پیارے سونے سخن کینڈوارے نوجوان نے اور بہت ہوں نے بہت تشریف کے آئے ہیں آپ اچھا کہ لانی صاحب نے میں گزارش کرانگا آپ نے تشریف کے آئے ہیں بہت سارے میں تاڑی کیا اچھاں دیسہ بھی جاری لاکے کی لگا ہے اچھاں دیسہ بھی جاری لاکے کی لگا ہے ہمیں اپنا آپ گوا کے کی لگا ہے آستینہ گچی یار وساکے کی لگا ہے چلیاں نال بھی دند بیاکے کی لگا ہے سفنی دی تابیر اساتھوں پوچھ دیئے سفنی دی تابیر اساتھوں پوچھ دیئے کی کر دے دو چڑھاکے کی دوڑوں لوگ کی بہنے بہنے لگ دے دے دوڑوں لوگ کی بہنے بہنے لگ دے دے انخواہ والی دیکھ چڑھاکے کی لگا ہے چکی دے دو پڑیاں جوگے رہ گئے ہیں چکی دے دو پڑیاں جوگے رہ گئے ہیں آبت کنکدہ دانا کھاکے کی لگا ہے اچھیاں دے سمی جاری لاکے کی لگا ہے ہمیں اپنا آپ گوا کے کی لگا ہے اگلا ورکہ تھلن والی اگلا ورکہ تھلن والی گٹ نہیں نا پھلن والی ہمیں اگلا ورکہ تھلن والی گٹ نہیں نا پھلن والی لاؤ دیوے بھی پوچھتی ہے آہ دیں نہیں نا چھلن والی ہمیں اگلا ورکہ تھلن والی واعت نہیں نا چھلن والی تے ح minutہ اور جو بند LO اور جو بندی سی اور دن دیں نہیں ہلن والی تے یوسف چھوھو اٹی لپو یوسف چھٹو اٹی لبو نال براپر تلڑ والی آپشاہ میں آخری ماندہ ہمیں سلڑ والی اچھا یہ تاڑی نہیں آتا ہے واپ آتے ہیں یہ یقین کرو کوئی مولنی لگتا ہے لیکن تو واپ مزا ہوتا ہے اچھا واپ آتے ہیں واپ آتے ہیں تاڑی کے لیے سے بلجت سے ہوتے ہیں شیر تاڑی کے لیے نہیں آن جانتے ہیں تاڑی کے لیے آن جانتے ہیں بابا نہیں رہا گرز رکھتے ہیں سو میں دوستہ نوں ارزوی کرانگا کہ شیر اچھا لگے تھے کھل کے تاڑ دوں سو میرے کے خورن آپ اچھا دیکھوانڈ ہی نظر چلے گئی ہے اچھا لوگ سمینے میں پریویتوں نا ٹیپ لے کھا کھا جاندے نے جو کہ کشادہ سوچ اور چیزہ نوں بنڑا اور قبھول کرنا یہ بہت بھٹی کھل ہونٹی ہے کچھ سکیچ بنا آکے ذہن میں چھ بنا لینے کے شاید یہ ہر ترم ہوئے گا شاید یہ زدیر ہوئے گا انتہاب صند ہوئے گا ساڑے ایسے ایک دوست جیدے بہت پیارے نے اور کھلے کھلے شیر بھی لیکھتے ہیں جنہاں دے شیر اگر کتے سنائے جانتے ہیں وہ بلکل اینا دا سکیچ بنا آنگے وہ بلکل ایسنا دا نمتا آنگے تاڑی گے بہت سارے گے تاڑی گے ایسناب شوق صاحب سلام علیکم سلام علیکم یہ تھی بیٹھ رہا تھوڑی دیر پہلے کھلو فون آیا کہ میری ساتھ سفوت ہوئی کہ ان کے ساتھ بھی ماں ہوں دیے تو میں ماں تے کوئی سے بول کرنا جنگتہ دی جھانوں جنگتہ دی جھانوں روزہ میں نمو ویک کے علوریاں سنا دی سی واروار مرچا چلیاں چپان دی سی راتیوں تو ویک دیشی ساؤن والی تھان دکھیوں مجھا دوں میں یاد کروں مٹی ویچ کھیڑ کے تے لیڈے گندے کر کے مٹی ویچ کھیڑ کے تے لیڈے گندے کر کے کارجاد آیا نام مارکوں لوں ڈار کے پچھ پچھ گایا انہیں سارے ہی گران دکھیوں مجھا دوں میں یاد کروں مان کیرے میں لو پاندیاں تھی جیڑے بلے مردان راتا ہوں گزار دی سی کارکار اردان ربا تو شفاہ دے لے میری سجان دکھیوں مجھا دوں میں یاد کروں مان دیسوں بار شوق جید کامل ہی میں جاندہ سا دیسوں بار شوق جید کامل ہی میں جاندہ سا پول کے جے قدی چٹھی دیر نہ لپانگا سا پچھ دی سی حال میرا چوری با کے کان دکھیوں مجھا دوں میں یاد کروں مان جاندہ دی چھان جاندہ دی چھان رب جیلان دکھیوں مجھا دے میں یاد کروں بہت شکریہ دم درود دعا دے پیسے دم درود دعا دے پیسے راب دی شفت سنا دے پیسے ملہ دی ترخوا دے پیسے راب دی دوڑ مسید ادالہ لے گا چور خدا دے پیسے ملہ دے پیسے دکھوں کرن اگا دے پیسے دکھوں کرن اگا دے پیسے ڈاکٹر لبے سلا دے پیسے چونڑی ایک دوا دے پیسے سونے مل سوا دے پیسے راتی توڑ بسید اتالہ رہ گئے چور خود ہازے پیسے کرسی Slow کرسی عدل دی بہ کے لیندہ کرسی عدل دی بہ کے لیندہ ہنٹے موہوں کہہ کے لیندہ قاضی человек جنم جبار دے پیسے ظلمہ دے ودا دے پیسے راتی توڑ بسید اتالہ رہ گئے چور خود ہازے پیسے سید ٹلا خانگڑی بابا سید ٹلا خانگڑی بابا آمے نا ہنگڑی بابا کاغذ بامے ہون پورے رہ کے رہنے چاہ دے پیسے راتی دوڑ مسیدہ تعالیٰ رہ گے جوڑ خدا دے پیسے دور بلانتوں ہاسے کر کے دور بلانتوں ہاسے کر کے ساتھ مردہ پاسے کر کے انہیں بھی اجمانگلے میں تو اپنی شوق ہو خواہ دے پیسے راتی دوڑ مسیدہ تعالیٰ رہ گے جوڑ بلانتوں ہاسے کر کے سچے سکھے سچے سکھے کھوٹے ہندے ویکھے نے سچے سکھے کھوٹے ہندے ویکھے نے کھوٹے سکھے واوا چاہ دے ویکھے نے بے سبرے مٹھیاہیاں کھاندے ویکھے نے بے سبرے مٹھیاہیاں کھاندے ویکھے نے کوڑے پھلوی سبرتے ملدے ویکھے نے کوڑے پھلوی سبرتے ملدے ویکھے نے روٹی ہکا پانی پورا شہرہ مچ روٹی ہکا پانی پورا شہرہ مچ پندوں آئے نباب بھی رول دے تکھے اور زور جوانی سب کچھ نال نصیبہ دے زور جوانی سب کچھ نال نصیبہ دے سوا نیزے تے سورج ٹال دے ویکھے اور اُلٹی گنگا وغدی ویکھی اکھیاں نے اُلٹی گنگا وغدی ویکھی اکھیاں نے کارفیر آمد موسا پالدے ویکھے نے اور لڑ دی ویکھی کشتی اے گردابا مچ لڑ دی ویکھی کشتی اے گردابا مچ تیز ہوا مچ دیوے بلدے ویکھے نے مشکل ویک کے آج اسد نے بھی اپنے مشکل ویک کے آج اسد نے بھی اپنے کان لے بیٹ کے یار نکل دے ویکھے نے اور سچے سکھے گھوٹے ہون دے ویکھے نے گھوٹے سکھے بابا چال دے ویکھے نے بہت ممک اچھا میں اپنے سلی بات سے نا مینوں سامنے جو شاید نظر آ رہے ہیں مینوں نے نا لے نا اگر انہ تو علاوہ کوئی دوست شاید ہے وہ مینوں دہ سکتا ہے یہ درہ شروع کرنا ہے اینا ویرفان ساتھک صاحب بیٹھے نے موتاز لہوری صاحب بیٹھے صرف راز صفی صاحب بیٹھے نے اب جد اقبال عمد صاحب بیٹھے نے عدر مناس لہوری صاحب نے نصیر احمد صاحب صابر علی صابر ابراہد ندیم جی میں نا لے لے نا تو باقی کوئی شاید ہے میں فنکشن رہ کر دیں باقی شریفی جی باقی شریفی جی کوئی دوست سے ہے نا سویے تکہ انہوں نے ابراہد نا کے خود انہوں نے نہیں پڑھایا تمہیں اس کر کے آپ نے تسلیلی کر رہے ہیں باقی بندے بلتھے ہیں اچھا میرے خیال ہے کہ سید میں تھوڑا لوری لوری کردی ہے لوری مائی کے اور وہ سلوپ جڑا ہے میں جھے Consort extract راشد لوری ساتھ بیٹھے ہوں بہت سارے تاڑ گیاں چپنے آپ کو ذرا تاڑ گیاں رکھتا وہ تاڑ گیاں رکھتا تاہت بھی دینا ممتاز رائشہ ظاوری صاحب عجیس اڈے عظف شوگ منسٹر جناب ملک ٹائم موش مصود صاحب تشریف لے آئینے ملک ٹائم موش مصود صاحب تاہت بہت شکریہ کے اپنی بہت زیادہ مصروفیت جو ویڑا کٹ کے تشریف لے آئینے اور کلچر اور امور نوجواناں بھی ایک دن اندبہ بہت شکریہ سو میں ڈائک ساپا میں کمانگا کہ پہلے پھول پیش کریں نا اچھا جی ٹھیک ہے جی مصود صاحب بسم اللہ انہواس سے بہت سارے گاں تاڑ گیاں سٹھے لاؤر بہت بہت شاید بہت انسان محقق بہت شکریہ جی تشریف لے آئے ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دار کر رہی ہاں بہت شکریہ دار کر رہی ہاں تیر بھول ملک صاحب کہ اوہنا نے آج ساڑے کے پی کے دن آئے ہوئے شائر کو شاندید آکھن لی جی آئے ہیں وہ آکھن لی تشریف لے آئے ہیں اور یہ ہی کسی سیاسی کارکن دا بزیر دا بڑا بانوں گا ہے کہ وہ لکھان آلیا تھی قدر کریں تے ہمیشہ جدو میں انہا دینا گالو دیئے تے بہت قدر کردے نے لوکا دی اور خصوصاً جڑے سنکار نے گلوکار نے شائر نے عدیب نے اور نال منزور آفاق صاحب آئے نے جڑا انہا نے کام کیتا ہے وہ ایک دنیا دعا ہے اور ماشاءاللہ ہمانا جکل بز میں ایک بال دے ڈائریکٹر نے تے جڑا انہا نے مجھ سے ترقی عدب چے کام کیتا ہے میرے حال ہے کہ وہ اسٹری ہے پہنٹر سال چے اتنا کام نہیں ہویا جڑا انہا نے سارا ہے شکریہ سلامت رہو کہ میں مرسور آفاق صاحب نو اکھاں گی کہ کوئی صاحب اپنا گلاوانس نو فیرسی منسٹر صاحب کو اپنا گلاوانس نو کوئی گلاوانس نو کوئی گلاوانا نہیں جا رہا ہے نہیں نہیں سنا آنے میں کسみ سے ہمدیاد تو سو آ رہے تو سو آ رہے سو آ رہے سو آ رہا ہے سو آ رہے کسی سو آ رہے خواب دیکھ خواب دیکھن جرم تھوڑے خواب دیکھ ایک ندیب اچھ توت میں دھاندے ہوئے نال مرگاں یاں دھ جوڑے خواب دیکھن دو شر لہور ہے سنا دینا میں دل کا قین option پہلے گا میں دل کا پالی بار تھا دو شر میں دو شر میںhi رکھ کتنے ہیں کاؤن گڑے میڈے اندور رکھ کتنے ہیں افریتہ دیوستی ہے شارل اور ایک جسیت مک کتنے ہیں کون گا ساڑھ ایک پنجابی شاعر نے بزرگ سینئر مرزا محمد عباد صاحب اپنی ماں بولی دیاں رمزاں کھولاں گے اپنی ماں بولی دیاں رمزاں کھولاں گے جنت وچھ بھی اسی پنجابی بولاں گے اپنی ماں بولی دیاں رمزاں کھولاں گے جنت وچھ بھی اسی پنجابی بولاں گے ایک سمجی بیعت ہے چاچا چاچا تایا تایا نہیں رہن دا چاچا چاچا تایا تایا نہیں رہن دا اپنی شاید لاؤرلی ایک بیعت ہے کہ گنتی کریاں گنتی دے وچھ نہیں ہون دے جننے فیض لاہور نے سانو بخشے نے گنتی کریاں گنتی دے وچھ نہیں ہون دے جننے فیض لاہور نے سانو بخشے نے تے آخری بیعت ہے جننے فیضاں گے جننے فیضاں گے اس لانا بیعت سمجھ آجائے ٹھیک ہے نام یہ ہے تو کوئی گھر نہیں کہ ہون اپنی تبلیغ نو ٹھپکے رکھے آجے ہون اپنی تبلیغ نو ٹھپکے رکھے آجے مسا مسا میں دل نو قرائے پایا ہے شب ہونے اور نوجوان شاید میں نظر آ رہے ہیں جتہ بادامدل صاحب میں ناڑھی بہت سارے انگیاں تارڑھی آ چوداری شرانگا کے تشریف لیا ہو جتہ بادامدل صاحب میلے میں انتیاروں لکھتا لکھتا ہوں کہ جنہوں نے آئے اور امید باشی ان کی کتاب پر میں پرسوں ہفتے اور مرحلے سب دوسرے یہ کتاب کے بارے میں پڑھا ہے ان کی جو کتاب ہے اتیذ ہوا آئی پیسے کر لیں آئی پیسے کر لیں کہ پجابی جی کا لکرمی پتہ لکے صاحبی کی کہا رہے ہیں اچھا جناب پجابی جی کا لکرمی میں سے پہنے دے لکے پجابی جی کا لکرمی میں سے پہنے دے اپنا تیر بہت سنا سکنا کہ ایک گوڑے میں نے ملاکات تو اسی لگا تو وہ ملاکات کس رو ہی وہ چاکر میں نے اپنے پروش سر کہ میں دے گوڑا کر رہے سی اپنے 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 اوڑے ہیں دو آہاں اپنے اپنے شہرمیاں وہاں فروٹوں لائیں گا گوڑا تسے ٹیبری ور تو میں نیر دیں گلا سائیں گا گوڑا کرنا کرے کےک دیاں تو میں دسیاں اٹھے گیا تو گوڑا کہنتا ہے جنا میرے مروج کردہ ہے لینڈ سار ہی زندگی بجاندہ ہے خوشی جے بینڈ تو مارکے بھی نہیں جانا چند جنا آجا بے ہنگ لینڈ تو دیش میں نے دی بٹی سونا سونا ساری سینڈ سونا کے کرنا گوڑے دیاں میں درنا دیلی جیب میں کہا یاد گوڑیا پھر اسی دیاں بادل جیب ہاں جے میرے گوڑ بھی حاکم ہوندے تیرے حاکم جیسے تو پونڈ توں پھر بہنگے ہوندے میرے نہ پیئے پیسے رو موسیقا 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 کہ تیری فوٹو نو ترس گئی جندڑی تو کیوں تیمہارت سائب کردہ اور یہ دو دنشے صرف آنگی کہ ایشک سمندر تر کے ویکھاں ہجو ہی پینڈا کر کے ویکھاں اور تینو ویک کے جی پینیاں جے آکھیں تے مر کے ویکھاں اور نینہ دی چولی وچ مکھڑا ایتر کر میں پاڑ کے ویکھاں اور سارے تینو رج رج ویکھاں سارے تینو رج رج ویکھاں میں دنیا تو در کے ویکھاں سارے تینو رج رج ویکھاں میں دنیا کو در کے ویکھاں اور جی کر دائے اپنے اتھروں اوڈی آخریج تر کے ویکھاں بہت شکریہ توڑی آخریج تر کے ویکھاں بہت شکریہ موسیقی 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 کسی بھی زبان تک پہنچایا جاوے ادیب ہوں ان شہرہ ہوں ان تبلیغ کر رہا نہ لے ان اصلا چیز جو بھی بیٹر کر دیئے تو اڈی زبان ہوں دیئے اور اگلے تک تو اڈی گل پہنچنی چاہی دیئے میں سمجھتا کہ اصلاح ان تمام دوست احباب صاحب علم لوگ جڑے ادیب ہوں دانشور ہوں ان شہرہ نے ہمیشہ تو اپنی بیٹھی زبان تو اپنے الفاظ تو اپنے دل دی گل لوگوں تک پہنچانے اور میں ہمیشہ کہنا کہ ایسا دے سوسائیٹی دے اور لوگوں نے سب تو زیادہ حساس اور سب تو زیادہ جذبات رکھنے علی محسوس کرنا جی لوگوں دن انہوں نے ہمیشہ ہوسلا فضائی ہونی چاہیے ہیں انہوں نے ہمیشہ اکنالج کرنا چاہیے ہیں کہ اچھ نے اس فورم تو میرا تھے تو اڈی کو لڑنے کا مقصد بھی ہے کہ اس کی اپنے شوران ہوں اپنے دیب ہوں جڑے ساڑا اساسہ نے ساڑے پنجاب دا ساڑے کے پی دا ساڑے سندھ دا ساڑا کلچر اور میری موجودگی موجودگی جے میں ساڑا سنان چاندھا کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب دی اگر کسی جگہ اس سے پہلے کمی یا کوتائی رہی ہے انشاءاللہ منصور افاق صاحب جیسے یا ڈاکٹر سگرہ صاحب جیسے لوگا نہیں موجودگی اس چیز نہ احساس ہے کہ اسے صاحب علم لوگا دی قدر کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اپنا پرموٹ کرنے ہیں ہمیشہ حکومت پنجاب انشاءاللہ تعالی عزیز ڈاکٹر سمجھا کہ انشاءاللہ تعالی اسے دو اپنا پرموٹ کرنے ہیں اپنا پرموٹ کرنے ہیں ہمiffرانہ ہم بزرگانہ ہم بالخصوص ساڑے میں مانا دا شکریہ اللہ تعالی عزیز شکریہ اور سوشل میڈیا جیوے سان بہت نزدی سڑے دوست پہلے تو شہر کینڈیسن لیکن ایک انہوں دی کافی کہہ لوگو غزل کہہ لوگو وہ کسی فنکار دیا تھا یہ سوشل میڈیا تو پوری دنیا میں اچ گئی اور بہت سارے لوگوں پہلے تو دوستانوں نے پتا سی شہرانوں نے پتا سی تاڑیاں بہت ساریاں تاڑیاں اپراد نہ دی تشریف لیاو کہ تے دو سمندروں پار اور بلکہ پوری دنیا نے اچھ بہت سارے انکار لوگ آ رہے ہیں تاڑی بہت مربانی کے تشین ایک ہاتھ تے ساٹھے لکن دے بہت سارے لوگو بہت سارے لوگو بہت شکریہ اکلاپا کیے وریاں دا جگراتا کیے سانو پچھ اکلاپا کیے تیرے مگروں جین زرانی تیرے مگروں جین زرانی تیرے باج گوچہ کیے اور بس ایک تیرا ہجرہ نہیں تے بس ایک تیرا ہجرہ نہیں تے سانو پچھ اکلاپا کیے بس ایک تیرا ہجرہ نہیں تے سانو پچھ اکلاپا کیے اور منصور صاحب شہر ہے کہ دو دن قسمہ تے کچھ سفنے دو دن قسمہ تے کچھ سفنے اینے دے وچھ آندہ کیے دو دن قسمہ تے کچھ سفنے اینے دے وچھ آندہ کیے کہ توں ساڑے لئے ساری دنیا توں ساڑے لئے ساری دنیا ساڑے پانے دنیا کیے توں ساڑے لئے ساری دنیا ساڑے پانے دنیا کیے تے ہونتوں دل چوں لیندہ کیوں نے ہونتوں دل چوں لیندہ کیوں نے تیرا ساڑا چگڑا کیے تے دوبدہ دل تے دوبدہ سورج دوبدہ دل تے دوبدہ سورج اے سب کھے تماشا کیے مریان دا جگراتا کی ساڑے پوچھ اکلا پانے دنیا شکریہ ساڑے پانے دل چھیں گے باہ چھیں گے تاور تریقے چھنکے زہری ہوتے جاتے ہیں چنگے طور طریقے چھڑھ کے زہری ہوتے جاتے ہیں ہولی ہولی پڑھنا والے زہری ہوتے جاتے ہیں بہت اچھا اتھرو تارہ ہو سکتا ہے اتھرو تارہ ہو سکتا ہے دکھتا چارہ ہو سکتا ہے اور اکو واری فرستے نہیں اشک دوبارہ ہو سکتا ہے اور ککھوں ہولا جاننا سنو ککھو ہولا جاننا سنو ککھوی پارا ہو سکتا ہے اجے نرشتے توڑتو سارے اجے نرشتے توڑتو سارے اجے گزارا ہو سکتا ہے اور کھولنا پشلے کھاتے سارے کھولنا پشلے کھاتے سارے کھور کھلارا ہو سکتا ہے بہت چکے جی بہت شپیہ سوری مادرد خان جی انسان سب بہت میرے پڑھن واسطے آنا ہے تی واسطہ ہے جوڑا ہے ہم شائر نے دلائدہ وہ سر اپنے آہو تاکی شائر بیکنے بہت سے چنگے شیر تھی دات پیوزی پتہ کی ہے شائر بیٹھے نے بہت سے چنگے شیر تھی دات چنگا سوچتے ساکتے ہونا شیر وہ اپنے دماغنے چنگا کرنا ٹھیک ہے تاکی اکر مہار نہ نہیں ہے تیو بہت لب سوچ لب ہو یا اس مدینو اکھو یارم دار دینی چاہیدی سو بہت میرے پانی اور میں اگزارش کر رہے ہیں کہ تم ہی کوئی حالترین چیز سننی ہوگے اور کچھ آس لینی ہوگے اور جی کریں کہ بار بار سننی جاگے تے ایک شخص ساڑے میں موجود ہوں دینے بہت محبت نال اپنی لکھت نال امانداری کر دینے اور اپنی بیلیاں دینے دار ہمیشہ سن چال دینے سو تاکہ بہت ساری گا تاکہ نصیر احمد صاحب میں غارش کرنگا کی تشریف لیاو تاکہ بہت محبت احمد صاحب میں پھر نہ روما کتے دور دا دوجہ سرام ہے آپ نہ روما کتے اور آج میرے موٹے آتے ترلہ سورج شام تک آج میرے موٹے آتے ترلہ سورج شام تک یاد رکھی کل بھی میں پار نہ ٹوما کتے روشنی دی کھیٹ رنگا دا کھلارا ڈوگ دے روشنی دی کھیٹ رنگا دا کھلارا ڈوگ دے آنکھ پہی آنکھیں میرے اندر نظارا ڈوگ دے آنکھ پہی آنکھیں میرے اندر نظارا ڈوگ دے عشقہ تیری مان لئی کے دنیا دارا ڈوگ دے عشقہ تیری مان لئی کے دنیا دارا ڈوگ دے اے مدر کی ہر منافع تے خسارہ ڈوگ دے تم کیا دسیہ سی تینو والد دریا ہونتا تم کیا دسیہ سی تینو والد دریا ہونتا اس دا مطلب ہے نہیں سی شہر سارا ڈوگ دے اس دا مطلب ہے نہیں سی شہر سارا ڈوگ دے تم کیا دسیہ سی تینو والد دریا ہونتا اس دا مطلب ہے نہیں سی شہر سارا ڈوگ دے بال کے اکھانو چڑھ دے پاسے رکھایاں ہمیں میرے والوں آخری بھی ہون ستارا ڈوگ دے پتھر کے پاک ترلا ویخ بیٹھے سانسیر پتھر کے پاک ترلا ویخ بیٹھے سانسیر پھر کےڑی آستے اکھان دوبارا ڈوگ دے روشنی دی کھیڑ رنگا دا کھڑارا ڈوگ دے اکھ پہی آکھیں میرے اندر تزارا بابا خیر سون آرہی 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 ہڑی آرہی کھڑک پامے لوہم نہ مانندے پامے لوہم نہ مانندے پورا کو تے چانندے بابا پورا کو تے چانندے چنگا تارے تیرے سہی وچو روڑ تے چھانن دے چنگا تارے تیرے سہی وچو روڑ تے چھانن دے وکھی وچو نکلی سی وکھی وچو نکلی سی سج کے جاوہاں ہانن دے چپ کر بولن دے انہوں چپ کر بولن دے انہوں چپ کر زاک پچھانن دے پاوے لاؤنا مانن دے چپ کر بولن دے انہوں چپ کر زاک پچھانن دے پاوے لاؤنا مانن دے پورا کوتے چانن دے نسیر صاحب بہت شکریہ اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ کٹھی رہے ہیں مشاہرے میں چھے اس شائر دے انسان دی بہت بڑیہ بھی خوبی ہے کہ انہوں جتھے مرزی بھولا لو یہ کہنا کہ یار منو پہلے کیوں بھولا گیا ہے منو شائر تو پہلے کیوں بھولا گیا ہے اسے طرح ساڑے ہی طور دا ایک بٹا شائر سونا شائر اپنے پہلے جڑے گئے نگے کتابہ آئیاں نسمہ آئیاں خیالات آئی اونا نے اکوری عطبی حلکے دے ویچے ہیل جل مچائی ساڑیاں اور توڑیاں سارے ہی محبت ویچے بہت سارے ہی نتاڑیاں سابر علی سابر تشریف لیا رنگت مہک نفاسد او دے بھلاں دی رنگت مہک نفاسد او دے بھلاں دی ایسی تیسی کر دیں دی یہ بھلاں دی ساری عمر سزا پکتنی پہن دی یہ ساری عمر سزا پکتنی پہن دی یہ ساری عمر سزا پکتنی پہن دی یہ اکثر وقتوں پہن نا ہویاں پھلاں دی ساری عمر سزا پکتنی پہن دی یہ اکثر وقتوں پہن نا ہویاں پھلاں دی یاراں میرے گالدی پھائی بنا لیئے میرے ولوں دتیاں گئیاں کھلاں دی یاراں میرے گالدی پھائی بنا لیئے میرے ولوں دتیاں گئیاں کھلاں دی میں پتھر دی بیڑی لے کے ٹڑے آمان مینوں کی پروائے چھلنا چھلنا دی میں پتھر دی بیڑی لے کے ٹڑے آمان مینوں کی پروائے چھلنا چھلنا دی رب دے نا تے بندے ماری جنہیں رب دے نا تے بندے ماری جنہیں تیرے پندت فاتر دیتے ملہ دی رب دے نا تے بندے ماری جنہیں تیرے پندت فاتر دیتے ملہ دی ایک نظم میں لال پینسل دی قسم کھانا میں لال پینسل دی قسم کھانا تسین اسی ہو اسین تسین تسین ساتھوں نے ہی لوگ سکھ دے اسین توہنوں نے ہی پول سکھ دے تسین بھی یہ تھے اسین بھی یہ تھے اسین توہنوں جے رڑکنے ہیں تے گل کر دو کیوں نہیں کر دے کہ گل ہی کوئی نہیں جے گل کوئی نہیں تے رولا کھا دا ہے کوئی گل ہے آتے کر دے کیوں نہیں کہ مونی ہے گا مکال نالو مکال میدہ رواج پہ جائے تے ماری گل ہے کوئی گل کرو گے تے گل بنے گی نہیں تے اے ہوئی زلال تانے اگ کیوں جس طرح تو ہاتھی مرضی تو اسی بھی یہ تھے اسی بھی یہ تھے بہت اچھے بہت اچھے سوالو زدہ بھار جینو جینو جی کر لیے چلے آ جینو جی ہوں دیے ہور محبت کی ہوں دیے تیرا مکڑا ویک کے سوچا ایسی صورت وی ہوں دیے سفرانس افیسہ بات سے بہت سارگتار ہمتے آپ سا بھارے ہیں بولیاں ہی سونی گیاں رسلاں ہی سونی گیاں رسماں ہی سونی گیاں دو چار بولیاں ترتی مالی بولی سر سبس روے تیرا جوپن نی کے سریت پتے والگی سر سبس روے تیرا جوپن نی کے سریت پتے والگی اور پولی ککڑان بانگ ربا تیری سپیکرہ دا شور سون کے پولی ککڑان بانگ ربا تیری سپیکرہ دا شور سون کے اور جتھے وڈ کے کسے نے مینوں دبیاں جتھے وڈ کے کسے نے مینوں دبیاں میں وہ تھوں پھر جان پھڑ لیاں جتھے وڈ کے کسے نے مینوں دبیاں میں وہ تھوں پھر جان پھڑ لیاں ایمیں لیک نہ ہوئے پاجرے دے سٹے آ بابا ایمیں لیک نہ ہوئے پاجرے دے سٹے آ تو چڑیاں نو نہیں جاندہ ایمیں لیک نہ ہوئے پاجرے دے سٹے آ تو چڑیاں نو نہیں جاندہ اور انہیں بھلیاں گلاب اتے رکھیاں تیتھے لے دے باربنگئے تیتھے لئے دے باربنگئے انہیں بھلیاں گلاب رکھیاں تیتھے لی دے باربنگئے میں نو رین دے میں محبتان جوگا پاکی دے کا امرو ساملے میں رین دے محبتان جوگا کے امرو ساملے میری اکھدہ نشا فیر ویکھین میں یاد جدوں میں خیہ ہوئے میری اکھدہ نشا فیر ویکھین میں یاد جدوں میں خیہ ہوئے غزل دے دوچار شیر عشق نے سجرا سا دیتا ہے جیندہ مسارا دیتا ہے درسی ستے پاسے ٹوریا پٹڑی اٹھوں لا دیتا ہے سجڑ خالی بچن نہیں دیتا ہے چانوی نار کوا دیتا ہے سجڑ خالی بچن نہیں دیتا چانوی نار کوا دیتا ہے پکیا کھیت محبت وارا تانا تانا گا دیتا ہے اور جتھے جتھے دو خوگے سی میں وہ رکبہ پا دیتا ہے جتھے جتھے دو خوگے سی میں وہ رکبہ پا دیتا ہے نسمنیاں دوچار رائنا یہ دیتا ہے جاستاں نسمن دی پانٹھا انتیا سب میں نسمن دی پانٹھا نہیں چکیا جا کے ویچ چنا آدھے سوٹیا پھر تریا آدھے کنڈے بے کے سونی دے نال کالے کی تھی گال سون نہیں گجراتن کڑیے یہ سب نسمن دی رہی ہیں کچھ سسیت ہی اردنا میں سوچیا میں کہ موڑیاں مکھیاں کڑیاں بارے کانوں نصبہ لے دا جاماں انہوں نے چلے پاں کبرستانے جا دفنا ماں یا پھر پانی ویچ بگا ماں میری گالن سون کے سونی پہلا ہسی باتوں روئی اس سے پر یا کھاں لے کے میرے کڑوں اٹھ کھڑوئی سونی نے پھر ویچ دریا آدھے دونگی جہی ایک ٹوپی لائی وہ پانی دے تھلے جا کے سار کے نظم چوگلے آئی میرے سامنے دوپے بے کے انہیں ایک ایک نظم چکائی نظم دی پھر پانڈ بنائی پھر تو میرے سر چکائی میں ٹھوڑیا تے آکھن لگی سوندہ جاوے شائر بیپا عشق تے عاشق مردے نائی میں پانی ویچ دوپی نائی عشق تے عاشق ماردے نائی میں پانی ویچ دوپی نائی سسی ویچ دھڑا دے قائم ہیر کسے بھی قبرے نائی میریاں جیندیاں اکھان تک جا نظمان سامن کے رکھ جا بہت مربانی سہب streng ایچھا بہت کارٹون کہ جو طرح لکھ رہا جان ادي حروق اصٹرہ نائیlegen اور جڑے ان جانتے ہو uyانا ان دے لکھت ویچھے اندخل کہ او دی شخصیت میں ناد جان ما ہوئے ایسا اک stepAnderson style unta僕تcap دھومن زبان نچ لکھتے نے جناب افان صادق صاحب کے بلائش آئیں گے تشریف بھی ہم تک نے بہت خیال بٹھاٹنا چاہتا ہے ہر کو شیئر بھی توڑے نظر کرنا دیکھئے جیبا گروی رکھ جتیانے بولنگ والے لوکانے جیبا گروی رکھ جتیانے بولنگ والے لوکانے تو ان کے چنگا مل پایا ہے تولنگ والے لوکانے جیبا گروی رکھ جتیانے بولنگ والے لوکانے تو ان کے چنگا مل پایا ہے تولنگ والے لوکانے تو ویری سی جو ایک کند بنے رہے دا اوہی رکھا بنے بیٹھے دے دا تو ظلم دیا کے اینجی گھٹنا پینائے جس را چانن ساکھ اٹھ لیندہ ہے نیرے تھا ظلم دیا کے اینجی گھٹنا پینائے جس را چانن ساکھ اٹھ لیندہ ہے نیرے تھا تو نیک تیرے دی چھٹویں ایتر نہیں ہوں دی تائیوں دیل دی پہلی وطر نہیں ہوں دی نیک تیرے دی چھٹویں ایتر نہیں ہوں دی تائیوں دیل دی پہلی وطر نہیں ہوں دی تو تیرے نانوں کنی باری جپے آئے اکھاں دے میں چھو فیر بھی نیندر نہیں ہوں دی اکھاں دے میں چھو فیر بھی نیندر نہیں ہوں دی تو ویکھو ہونتے گوڑے مونا لگے نے ویکھو ہونتے گوڑے مونا لگے نے سانوں فیر بھی پوری چادر نہیں ہوں دی ویکھو ہونتے گوڑے مونا لگے نے سانوں فیر بھی پوری چادر نہیں ہوں دی تو خوشی نے ساتھوں کیڑے بدلے لینے نے دوروں امدی دیشتی یہ پر نہیں ہوں دی تو میں عرفان غزل نوں رات پہ آنا واں اے میرے والے میں اولر نہیں ہوں دی ساتھ اچھیک محقق دانشفر خوشکار تے سونے شائر اشارہ تے نادہ کار رہے نے کی سمجھا تاڑیے بہت سینگی تاڑیے ڈاکٹر کا پر شاہدہ بہت شکریہ میں دو لفت سے انتہا صاحب دے بارے کہنا چاہاں گا ڈاکٹر صاحبہ تا بہت شکریہ کے انہوں نے موڑے ٹائم پہ وٹس اپ کرتا میسجر ہے تے میں حاضر ہو گیا انتہا صاحب ساڑے محبت کرنا لے بڑے خرون دے زمانے دے جاننا لے شائر اور نمیشہ ہی محبت کرتے رہے میں ہند کو دا میں پڑھ کے تھے وہ ساڑی دو سی تھے وہ کہاں لگے کہ میری مشابہ دے میری دادی ہند کو بول دی میں ہند کو بھی ہندی ہے ایک دفعہ میں گیا تھا وہ کہہ لگے کہ ہند کو بول دی گال کرو رہنا وہ میں گال کیتی تو وہ ہی ایسی ایڈیسی جہنو ہی پنجابی بول دیا تو میں بلکہ کوئی حیرت نہیں ہوئی میں آکے وہی کمال ہے تو کنی کون ایٹی نائنٹی پرسینٹ لفظ ہوئی ہے کسی تو میں بڑا اچھا لگا کہ ایسی یہ پوری پٹی تھے جنہیں بھی لوگ دوان بولتے ہیں کوئی دوان بھی سمجھ دی سمجھ دی کتاب دی تقریب اس لئے دی دعا دب بتا چلیا تو میں کہتے میں سلام بھی کرلا بڑاٹ صاحب کا کل بھی غیر آزری دی معافی مانگنا کافی ایسے دی تو امکاس صاحب نے ہمارے پار پیش کر دیا دو چار اشار پیش کر دینا کہ جناب اجازت دے دیتے ہیں جو دل کی بات تھی وہ بات میں اتر آئی جو دل کی بات تھی وہ بات میں اتر آئی ایک ایسی کاری گری ہاتھ میں اتر آئی جو دل کی بات تھی وہ بات میں اتر آئی ایک ایسی کاری گری ہاتھ میں اتر آئی میں گر کے پانی میں تحلیل دائروں میں ہوا میں گر کے پانی میں تحلیل دائروں میں ہوا کشادگی سی میری ذات میں اتر آئی میں گر کے پانی میں تحلیل دائروں میں ہوا کشادگی سی میری ذات میں اتر آئی میں جو ہی چلنے لگا الٹے پاؤں سے سیدھا بلا ایک اور میری گھات میں اتر آئی بلا ایک اور میری گھات میں اتر آئی اور دعا کے واسطے میں ماں سے کہنے والا تھا دعا کے واسطے میں ماں سے کہنے والا تھا سو کامیابی میری مات میں اتر آئی دعا کے واسطے میں ماں سے کہنے والا تھا سو کامیابی میری مات میں اتر آئی فلک پہ اڑتے بہم اس نے فاصلہ رکھا فلک پہ اڑتے بہم اس نے فاصلہ رکھا مندیر پر وہ میرے ساتھ میں اتر آئی فلک پہ اڑتے بہم اس نے فاصلہ رکھا مندیر پر وہ میرے ساتھ میں اتر آئی دکھائی دیتا تھا کعبے سے گمبت خزرہ دکھائی دیتا تھا کعبے سے گمبت خزرہ جو حمد تھی وہ میری نات میں اتر آئی دکھائی دیتا تھا کعبے سے گمبت خزرہ جو حمد تھی وہ میری نات میں اتر آئی بجھا چراغ تو غافر مجھے لگا جیسے بجھا چراغ تو غافر مجھے لگا جیسے ایک اور رات میری رات میں اتر آئی بہت شکریہ 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 سم نے بیٹھے شائران تا سلسلہ سم نے اللہ اور دیر بائیز دے بھی امین جو سم نے خضوری باقی کلچر سی مشاہریاں تھا جو فروغ ملیا بہت سارے بڑی شائر ہوتھے آن دے سن تے نوجوان ہوئے تو پریڑے تن دے سن شاہدی بار سو ساٹے بہت بڑے اینا دی حیاتی واسطے اینا دی سید واسطے بہت سار گیاں آپ کے دوہاں ہوئے شاہد بہت پاڑیاں تاڑیاں اور محبت دی بیار بیچ جناب عدل منہ آسلہ اور عصا اور اسے پاس سٹریج ہے جی بلکل سٹریج ہے اسے پاس ساہی بے کتاب نو مبارک باب دن دے آنے کہ میں نو پچھ دے زوق متعلیہ دا میں نو پچھ دے زوق مطالعہ دا پڑا چہرے یعنوی کتاب ویکھاں کلم کاردیاں عدل کاف شاہ نے کہ پلاک وچ بیکھرے غلاب ویکھاں تو سرد راب دے شبنمی ٹھرے آنسو مو پھلا دا تو انتے فیر ویکھیں سرد راب دے شبنمی ٹھرے آنسو مو پھلا دا تو انتے فیر ویکھیں رنگ نکھرے زیمی دے آسمانا اے بدل کھل کے رون تے فیر ویکھیں رنگ نکھرے زیمی دے آسمانا بدل کھل کے رون تے فیر ویکھیں تو سینہ مو تی دا چھتے آن بنے گینہ جہوری سلک پرون تے فیر ویکھیں قدے کہکے نچوڑیں تو عدل میرے وچوں ہنچو نچون تے فیر ویکھیں فیر ویکھیں تے ایک شیر میں لے کچھ لی میں اپنا وقت دے رہا ایک شیر ایرہا فرمیش جائے فیر چو کہنے میں پہن دے سی آسمانا دی مو پہنچوڑیں کہ اکھا مل دیا تڑکنا تے رویا اکھا مل دیا تڑکنا تے رویا کیلٹی دل دی وجی ترل کر کے کیلٹی دل دی وجی ترل کر کے مو زور جوانی دا شور توبہ عشق قدی آفر ہر ہر کر کے تو رسم دنیا تو بے نیاز آشق وعدہ وسل دا کر لیا پرل کر کے پہلے پھولا تو جمعہ کڑے آلوں لہو جگردہ بکشیا برل کر کے چڑیا چڑیا تند طفان بدنا میاں تا لتا لنگ لنگ لنگارے پھر چڑھل کر کے بھئی ایسے پیار دوں عدل ہزار دوگا جان رکھ دکھتی جنہیں کھڑ بہت ساری بہت ساری بہت ساری لاؤج صاحب اسی سٹیج دا آغاز بے عبدالوحید بسمال صاحب تو کی ترسی تے پھر سٹیج دا آغاز اسی جگر نا عبدالوحید بسمال صاحب تو ہی کر میاں تا کیا بہت ساری تاری گی تشریف لیاں دنے جی میڈیا دا بہت شکریہ دا گر میں شکریہ گزار کہ اٹھوی محفل دنے ٹائم دتا محبت اور پیار دائی ساری تا بہت شکریہ جی میرے سٹیج سیکریری صاحب مجھے یہ بتا دی چیئے کہ کت سیکرنڈ ایام پر مجھے اجازت کی پاسی کی اچھے ہر کسی چنگی لگ دی دل دی اسدی بستی دنیا ہر کسی چنگی لگ دی دل دی اسدی بستی دنیا اسلام دھاندے کتوں اے نیا کے دستی دنیا ہر کسی چنگی لگ دی دل دی اسدی بستی دنیا اسلام دھاندہ کتوں اے نی آکے دستی دنیا اسدے بستی لوکوں اٹھے دنیا ڈلڈل پینڈی دیکھی آہا چاہا اسدے بستی لوکوں اٹھے دنیا ڈلڈل پینڈی دیکھی لسل مانا جتے دیکھے دورو دورو نسلی دنیا شکریس شکریس دنیا دولت مال خزانے اکھیان نوٹ کے جال پہرائے دنیا دولت مال خزانے اکھیان نوٹ کے جال پہرائے اگری اکھیان نال میں دیکھا اسی جالے بستی دنیا دنیا دولت مالفوزانے اکیاں نوٹ کے جال پہلائے اگری اکیاں نال میں دیکھا اسی جالے پھسدی دنیا سرگا لائیاں پاڑ نہ کھیڑے جنگل کپ کپ مال پڑایا سرگا لائیاں پاڑ نہ کھیڑے جنگل کپ کپ مال پڑایا مالی تھائیاں چھام مکا کے پھر بھی آنا چستی دنیا شکریہ رستے ڈکڈک مال پڑایا بھوٹے کپ کپ دڑتا لائیاں پھر بھی کافر ڈیڑی دی پردہ موہ نوالا کستی دنیا شکریہ فسنا پک پک سونا اگلن ڈالا چاول ساکھ بتے رے فسنا پک پک سونا اگلن ڈالا چاول ساکھ بتے رے بسمیل سب کچھ بیٹے پا کے پھکا دیکھ کے اسدی دنیا بہت جو بہت جو بہت جو سیو جاتے ہیں وہ کی تکیم بہت میں کہانی کا دانشور استاد شائر چناب ناصر بلوچ صاحب نے اتائش کرنا ملک کے تشیف کیا تکیم بہت ساریت آئیت چل 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 اپنے آپ تو لکیا ہویا بیتا میں اپنے آپ تو لکیا ہویا بھیتا میں ویلے دے ہتھا چو گردی رہتا میں اپنے آپ تو لکیا ہویا بھیتا میں ویلے دے ہتھا چو گردی رہتا میں کوئی کرچی کرچی شیشا جوڑ دے وے جنہوں لبا پورا بینے موڑ دے وے جنہوں لبا پورا بینے موڑ دے وے جنہوں لبا پورا بینے رہے میں دو چھوٹکیں چھوٹکیں کیڑی رات سمندر لنگ کے کھیٹن ٹوری ہوا بھائی کیا اچھی لائی کیڑی رات سمندر لنگ کے کھیٹن ٹوری ہوا کیڑی اکھ انگلاتی سانو دستی اگلے سا کیڑی اکھ انگلاتی سانو دستی اگلے سا نت چھوٹے آنو جار دیانو لکھ پے کرو صدا نت چھوٹے آنو جار دیانو لکھ پے کرو صدا سا سکیانو سا سکیانو سا سکیانو آمدے جاندے سادا کی پتا جت ستیانو جاگ دیانو لکھ پے کرو صدا سا سکیانو آمدے جاندے سادا کی پتا چرا پے آج جانے وہاں پے آج جانے را پے آج جانے وہاں پے آج جانے اندروں بول پیا خیٹن آئی وہاں لب لہسی خیٹن آئی وہاں لب لہسی آپو اپنا را پہلے پیش کرو پہلے بھی یہاں میں آ چکا ہوں پہلے بھی یہاں میں آ چکا ہوں لاہور میں یہ سما نہیں تھا پہلے بھی یہاں میں آ چکا ہوں لاہور میں یہ سما نہیں تھا سر سبز تھے سٹھوں کے کنارے یہ شہر دھوان دھوان نہیں تھا ان میں دو چار بولیاں بولیاں میں شروع پنجابی دی بولیاں سنگی سب تو پہلے میں حفیظ جلندری دی بولی سنی سی کہ کورین آکھیں چھپڑ ویچو نکلی سلکھے دی پیش کرنا کہ اساں موڑے آدھے چاہ کے میں آدھے اساں موڑے آدھے چاہ کے میں آدھے